دیکھیں جو نصیب کا معاملہ ہے میرے خیال سے آپ کی عمر میں نصیب کو نہیں ماننا چاہیے دنیا میں کسی کو نہیں پتا کی نصیب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے سب تکہ لگا رہے ہیں میں بھی تکہ لگا رہا ہوں ٹھیک جو ہار جاتا ہے نا اس کو تفعلی دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ جے نہیں پائے گا اور پراجت وقتی کو تفعلی دینے کے لیے سب سے اچھا شمد ہے نصیب بھاگیا نیتی بہت ضروری ہے اور اس لیے ایک عمر کے بعد گیتہ کا سار پڑھنا بہت ضروری ہے سمجھنا پڑھتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے سچ میں نہیں ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو بینا محنت کرنے والے ایس بن جاتے یا کچھ ہی بن جاتے یہ ہو سکتا ہے کہ ایس بننے کے اگزام میں دس نی محنت کی ان میں سے آٹھ کا ہوا دو کا نہیں ہوا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے محنت نہیں کیسے اس کا ایس ہو گیا بینا محنت کے تو نصیب بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ مان لیجئے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن جتنا کنٹرول میں ہیں اس پہ پوری طاقت لگائیں گے پورا ڈسپنڈ رکھیں گے تو ہم اپنی قسمت سب سے اچھے لکھ پائیں گے سب سے اچھے میں باقیوں سے نہیں میری جتنی اچھی ہو سکتی ہے اتنی اچھے لکھ پائیں گے اور اس لیے اگر آپ کو لگے کہ میں نہیں کر پاؤں گے کوئی کام تو اس کو گیب اپ ہی کہتے ہیں لیٹ گو کا مطلب تب ہوتا ہے جب آپ مند بھر چکا ہے اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی جیسے آئی ایس بننے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں بن پائے تیاری چھوڑ دیا گیب اپ ہے بن گئے نوکری کی مزہ نہیں آیا چھوڑ دیا یہ لیٹ گو ہے لیٹ گو کرنے کے لیے پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے یا حاصل ہونے سے پہلے اس من و بھومے پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں حاصل ہونے کا سکھ آپ نے محسوس کر دیا اور اس میں مزہ نہیں آیا ٹھیک ہی ہے عوصت ہے تم چھوڑ دیا اس لیے آپ کی عمر کو شعبہ نہیں دیتا کہ ہم نصیب کی بات کریں یہ شعبہ دیتا ہے میری عمر کو تو تیس چالیس کے بعد نصیب بھاگ گر نیتی چلے گا فی الحال کرن پر بھروسہ کیجئے محنت ڈسپلن اور موٹیویشن سے زیادہ محتم اٹھا ہے ڈسپلن نیان نکھیے گا موٹیویشن کا گراف ایسا ہوتا ہے پھر ایسے نیچے آتا ہے اور ڈسپلن والا بیکتی ہمیشہ موٹیویشن والے بیکتی سے زیادہ صفحہ ہوگا یہ مان کے چلیے سب سیت سے کہ ہے موٹیویشن with ڈسپلن تو کوشش کیجئے کی نصیب پہ نہ چھوڑیے اپنے بھروسے کیجئے